بات آج چناؤ کی پھر سے آج ووٹنگ کا دن دوسرے فیز کی ووٹنگ ہو رہی ہے اور ان سب کے بیچ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ کولکتا سے شکہ مکر جی بھی رہیں گی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شیش شکر جی ہندوستان کے پردان سمپادک بھی اور کچھ دیر میں گوتم لہری بھی جڑ جائیں گے ہمارے تمام سمواتا تھا لیکن شروعات میں اس جانکاری دے دیں کہ پہلے فیز میں اگر کہیں کوئی کسی طرح کی ہنسک گھٹنا کی خبر نہیں آئی تھی تو آج صبح سبیرے ہی ووٹنگ کے شروع ہوتے ہی دو تصفیر سامنے آئی ایک طرف سی پی ایم اور ٹی ایم سی میں ہنسک جڑپ جاموریہ میں جاموریہ دراصل بردوان کے علاقے پڑتا ہے اور دوسری طرف ہتیار لہراتے لوگ بانکورا کے علاقے میں اجر آئے بانکورا جو کی ایک لحاظ سے جنگل محل کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں ہتیار یہ دیکھی ہے ہاتھ میں ریولور لیے ہوئے یہ معوادی پرباویت علاقہ اس دور میں جس دور میں اگر آپ کو یاد کریں تو دو ہجار نو دس گیارہ جب تک چناؤ کا وقت تک تھی وہاں پر ہتیار تھے اس کے بعد ستہ پریورتن اور جنگل بحل میں مانا گیا کی شانتی اور پچھلے پہلے فیز میں وہاں پر بالکل شانتی پون طریقے سے ہوا لیکن آج صبح جو تصویر نکل کر آئی بانکورا کی اس میں تصویر میں یہ بہت صاف تھا کی ہتیار اور کس طریقے سے بم وہاں پھوڑے گئے اس علاقے میں جنگل محل کے علاقے میں جہاں پر یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اس بکار میں بھی جانکاری دے دیں کہ ایک ٹی ایم سی کارکرتہ کی بھی دو دن پہلے ہتیہ کر دی گئی تھی اور اس کو لے کر بھی وہاں خاصا اکروش تھا تو ٹکراؤ جنگل محل کے علاقے میں ہے کچھ سیٹوں پہ حالانکہ جو سب سے زیادہ معاوادی پربھاوی تلاکے تھے وہاں پر ووٹنگ پہلے ستر میں ہو چکی ہے اور دوسرے فیز میں دو یا تین کانشننسی ایسی ہے جو کی ایک لحاظ سے اور ان سب کے بیچے بھی ایک اور جانکاری دیں کہ پشمی مدنپور یہ بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھیں تو جنگل محل کا علاقہ ہے پشم مدنپور بانکورا اور پورلیا یہ علاقے ہیں جو کی تقریباً یہاں کی سوہ کروڑ جنسنکیا ہے اور اس میں سے لگ بھگ ستر لاکھ لوگ جو ہیں وہ گرامین آدیواسی ہیں اس علاقے میں اور وہاں سبھی اور ہم پہلے چلتے ہیں اپنے سمواداتوں کے پاس کی کیا جانکاری اور کس روپ میں جو ہنسک خبریں جو آ رہی ہیں کہ وہاں پر گھٹائیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ اندرجیت آسنسول سے ہیں روید ماکولا سے ہے منوگیا گوھاٹی سے ہے اندرجیت صبح صبح ہی تصویر آئی وردوان کے علاقے کی جہاں پر جھڑپ ہوئی ہنسہ ہوئی لیکن کس روپ میں ووٹنگ پیٹرن کس روپ میں چل رہا ہے وہاں پر اندرجیت ہماری آواز اب تک آ رہی ہے چلیے اندرجیت کے پاس آواز نے روہید ہماری آواز اب تک آ رہی ہے روہید کے پاس بھی آواز نے جا رہی ہے منوگیا آپ کی آواز ہمارے پاس آ رہی ہے آپ کی آواز آواز تینوں جگہ جب چلے گی تب چلے گی لیکن شروعات ہمارے ساتھ چونکی شہ شکر جی شہ شکر جی پہلا فیس جو تھا بڑا شانتی پونھت تھا دوسرے فیس کی شروعات سنیوک سے کچھ ہنسک تصویر اور ہنسک گھٹناوں سے آئی ہے کیا ہنسہ ہونا موجودہ ستہ کی جمین کے کھسکنے کا پرتیک ہے کیونکہ مانا یہ گیا تھا کہ معوادی بڑی تعداد میں ٹی ایم سی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے تھے دوسری استطیع جب اگر وپکشیال وامپنتھی ٹکراؤ کی استطیع میں ہے تو کیا وہ موجودہ ورچس کی لائی میں کہیں ہاوی ہو چلا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا چونکہ پہلے سے وہاں پر گینگس ہیں اس طریقے کے لوگ ہیں وہاں پر اور پہلا چرن کو زیادہ بہتر طریقے سے ہو گیا تھا تھوڑی سی لوکل اس طر پر لوگ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہنسا کا جو آکار ہے وہ بھی بہت بڑا نہیں ہے تو اگر چھوٹے پیبانے کی ہنسا ہے تو اسے ایک لوکل گھٹنا ہی باننا چاہیے ابھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی کوئی پرتکریہ ہو اور اگر اور جگہ پر پھیلے تب اس کی ویویچ نہ کی جانی چاہیے یہ ایک سادھارل ہنسا ہے شکھا مکھر جی اس وقت ہمارے ساتھ جل چکی ہیں شکھا جی جو چھٹ پٹ ہنسک گھٹنا ہے جو نجر آ رہی ہیں وہ کس بات کا پتیق ہے شکھا جی ہماری آواز اب تک آ رہی ہے شکھا جی نجر آ رہی ہے سکرین پہ لیکن آواز ان تک بھی نہیں جا رہی ہے اور ہمارے کوئی ریپورٹر اس بیچ میں اندر جیت آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اندر جیت روحیت منوگیہ کسی کے پاس بھی ہماری آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے آپ کو بس سے ہی کام چلانا پڑے گا نہیں نہیں کام چلانا یہ بہت مہتپون ہے چونکہ ایک سٹھ سیٹ جو کی اصم میں جہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اور ایک لحاظ سے مانا جائے تو اس سے بلکل سٹا ہوا علاقہ جو ہے جو بنگال کا شروع ہوتا ہے وہاں پر اگلے فیز میں ووٹنگ ہو لی ہے لیکن جن علاقوں میں اس وقت ووٹنگ ہو رہی ہے بنگال میں وہاں خاص طور سے جو آسن سول کا علاقہ ہے بانکڑا کا علاقہ ہے کچھ پشمی بیدنا پور کی چار سیٹے ہیں وہاں پر جو بچ گئی تھی سیٹے راجنیتک طور پر جنگل محل کا راجنیتک پریوگ ممتہ بینر جی کے ذریعے کیا جانا اور پشم بنگال کے بھیتر لیفٹ اور کانگریس کے بھیتر کوئی تعلیل نہیں ہے اس کا کھلا ذکر اب ریلیو میں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو جنتا کہہ رہی ہے کہ گھٹ جوڑ جنتا نے کیا ہے کیا یہ واقعی کسی راج میں ایسا میسج ہو سکتا ہے کہ جنتا چاہتی ہے کہ گھٹ جوڑ ہو راجنیتک دلنا چاہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے بیچ پہ اب ایک فیلنگ گھر کر گئی ہے کہ کسی بھی پارٹی کا ورچسو ایک سیما سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور جو کانگریس اور وام دلوں کا جو ایک گھٹ بندن کی بات ہوئی یہ گھٹ بندن اچھا ہوتا یا سال پہلے ہوتا گھٹ بندن اچھانک ہوا گھٹ بندن دلی کے اس طرح پر ہوا میسج نیچے گیا نہیں اور ادھر دوسری طرف ایک ایسا سشکت نیتا تھا جسے علاقے کی سمجھ تھی جو سنگرشوں سے پل کر آگے بڑھی ہیں اور جنہوں نے کی ایک ایسا عجیب سا موڈل کریٹ کیا جو دیش کی راجنیت میں سے پہلے نہیں ہوا انہوں نے وامپنتیوں کی بھی کچھ چیزیں پکڑ لی انہوں نے اپنا ایک نیا راستہ بنایا اور کانگریسی تو وہ تھی ہی تو اس طریقے کا ایک ایسا نیا سمشن ایک نیا رسائن انہوں نے تیار کیا تھا جس کی کارٹ ان کے پاس نہیں تھی اور یہ اتنی دیری سے ہاتھ بلانے کی وجہ کہ یہ بھی ہے کہ ایک عجیب سی اکتہات بیچینی ہے پچھلی دور میں آپ نے دکھایا تھا کہ ایک کانگریس کے امیدوار کہہ رہے تھے میں نے تو ہار ہی مان لی تو جب انہوں نے ہار ہی مان لی تو یہ کیڈر میں پسلی ہوئی نراشہ کا پرتیک ہوتا ہے ہنسا پر میں آتا ہوں پرسون جی نہیں ایک چیز اس کو تھوڑا اور کلیر کرے سونیا گاندھی جیسے دو ریلی کرنے والی ہے سجاپور میں اور مراری جو بیربھوم کا علاقہ ہے وہاں پر اور یہ مالدہ کا علاقہ ہے اس میں ان کے منچ پر سیتہ رمیچوری سمیت کوئی نیتہ نہیں رہے گا راہل گاندھی جانے والے ہیں وہ ایک ریلی کریں گے ان کے منچ پر کوئی نیتہ نہیں رہے گا دوسری طرف سی پی ایم ریلی کر رہی ہے گٹ جوڑ ہوا ہے سیٹے چھوڑی گئی ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ ایک فیکٹ ہے لیکن یہ ایسا میسج ہے کیا دونوں تیس چالیس برس کے آپسی ٹکراؤ کو راجنیتک طور پر سامنے نہیں لانے بنگال میں دینا چاہتے ہیں یا ممتہ کو ہٹانے کے لیے جنتہ کے بھیتر کا گصہ جو ہے اس کو ایکسپوریٹ کیا ہے یہ تصویر کا دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے جیسے بیہار میں ہوا کہ لالو نتیش اور سونیا نے صرف ایک منچ شیئر کیا اور اس کے بعد انہوں نے الگ الگ ریلیا کی سونیا جی نے بھی کی راہل نے بھی کی لالو اور نتیش تو لگاتا ریلیا کر رہے تھے انہوں نے آپس میں سمجھوتا یہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بجائے ریلیز پر سمیں ویسٹ کرنے کے بجائے پن پوائنٹ کر کے کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ ٹیکنک انہوں نے بھی اپنائی ہو لیکن یہ ٹیکنک چھوٹے اس طرح پر تو اپنائی جا سکتی تھی اب راشنے نیتا اس کو کیسے اپنائیں گے دوسرے ایک سینسٹیوٹی اور ہے یہ چوری اور سونیا گاندھی اگر ایک ساتھ بنچ شیئر کرتے ہیں تو اس کا کھیرل میں بھی میسیج خراب جا سکتا ہے تو ان کے لیے تلوار کی نوک پر چلنے جیسا کچھ کام ہے یہ اور اس کو کر رہے ہیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ نیاپری ہوگے بھگوان جانے اس کا کیا حصہ ہوگا چلی جی تو لگتا ہے کلاتمک کھیل ہو گیا راج نیتی جس میں شکھا جی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے شکھا جی آپ ہاں کہیں تو ہم سوال کریں شکھا جی شروعات میں ہی آج دو تین خبرے آ گئی صبح صبح ایک خاص طور سے جاموریہ جس کا علاقہ ہم دکھا رہے ہیں وہاں پر کچھ ہنسا ہو گئی کچھ بانکوڑا کے علاقے میں کچھ ہنسا آئی پشمی مدناپوری پور کے علاقے میں کچھ ہنسا کی خبر آئی کیا ہنسا کسی بات کا پرتیق ہے راج نیتی طور پر کوئی میسیج ہے یا یہ مانا جائے کہ نہیں یہ ایک سمانی سیستی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہنسا جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کی پانچ دور میں جو اپوزیشن ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان کو ایک صاف صاف کہا جا رہا ہے ترنمول کے طرف سے کہ ہم نے جو آپ سے کہا ہم نے جو آپ کو نردیش دیا ہے کہ آپ ہمارے طرف ووٹ دیجئے یا ورنہ ووٹ مات دیجئے لیکن اپوزیشن کے ساتھ مات جائیے یہ ایک میسیج ہے اور یہ میسیج لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے دوسرا ہے کہ اپوزیشن کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بوت تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے اور ایجنس کو جس طرح سے روکا گیا ہے بوت کے اندر جانے سے اور جس طرح سے ایجنس کو دھمکی دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپوزیشن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میچھل میٹنگ جتنا بھی کریں جتنا بھی دکھاوا ہو لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ہمارا مقاملہ کر سکے تو یہ ایک بہت سوچ سمجھ کے ایک سٹریٹیجک وائلنس ہے اور ترنمول نے اس کو اپنایا ہے کیونکہ آگے کی پانچ دور میں ان کے لیے بہت ایمپورٹنٹ الیکشنز آ رہی ہیں نہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ مشینری بھی ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ پہلی بار فورسز جو ہے ان کی تیناتی ہے اور تین اسطر پہ تیناتی کا ذکر ہو رہا تھا آپ جواب دیں اس سے پہلے ہم جرح ساؤنڈ چونکی بار بار ہم کو لگتا ہے آپ کے بھی کان میں ریباؤنس ہو کے جا رہا ہے ساؤنڈ والا ٹھیک کر دے گا اب اس کا جواب چاہیں گے آپ سے کیا واقعی مشینری کہیں فیل ہے یا اسٹیٹ مشینری ہاوی ہو گئی ہے کیا لگ رہا ہے دیکھیں اسٹیٹ مشینری ہاوی ہونے کا تو سنکیت آپ کو کل رات کو ہی مل گیا تھا جب ایک او سی کو رات میں ہٹا دیا گیا election commission was forced کہ اس کو ہٹا دیا جائے کیونکہ اس نے جس طرح سے ریپورٹس دی ہیں جہاں پہ اس کا پکشپات بہت ساف ساف نظر آتا ہے اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ سٹیٹ مشینری جو ہے وہ ٹی ایم سی کے پورا پورا کنٹرول میں ہے لیکن جو لگ رہا ہے کہ election commission اتنا خرچہ کر کے اتنا بھائنگ کر انتظام کر کے election commission بھی ٹی ایم سی کے سامنے کمزور لگ رہا ہے وہ کمزور ہے کیونکہ اس نے جتنے جتی انتظام بنائی تھی فورسز کو ایک مہنے پہلے سے یہاں پہ بھیج دیا ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ سنیٹائز کر دیجئے ایریا وہاں پہ کچھ گربڑی نہ ہو کچھ لوگوں کو ڈراؤ نہ ہو ڈراؤنی کی جو باتیں چلتی ہیں واسپنگول میں وہ نہ ہو تو یہ لگتا ہے کہ آج کے دن اگر ایلیکشن کمیشن پہلے منٹ سے وہ ناکام اس کی ناکامی سامنے آ رہی ہے کہ پولنگ بوت میں ایجنٹ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہاں بائک لے کے لوگ گھوم رہے ہیں وہاں پہ ووٹرز گھر سے نہیں نکل رہے ہیں یا جو نکل رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں گراؤنڈ سے کہ ان کو جو کہا جی گیا ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا ورنہ ان کے جان پہ خطرہ ہے ہم جرہ ایک منٹ شکہ جی ہم جرہ آپ نے ریپورٹر کے پاس چلتے ہیں وہاں پر کیا اندرجیت آسنسول میں آپ موجود ہیں اور وہاں صبح ہی بردوان سے کچھ خبریں آئیں ہنسک گھٹناو کی کیا ہے اسطیتی وہاں پر اندرجیت پرسون جی اپڈیٹ یہاں سے یہ آ رہی ہے کہ جاموریا جو ہم جس علاقے میں یہاں پر کھرے ہیں اس سے کچھ دور کی جموریا ہے وہاں پر کچھ کروڈ بومز برامت ہوئے ہیں دو بیک کروڈ بومز برامت ہوئے ہیں بومز سکوارڈ بھی وہاں پر بھیجے گئے ہیں آپ اگر باکورا کی بات کریں تو سونا موکھی میں بوم بسپورٹ ہوئے ہیں کروڈ بومز اور وہاں پر کچھ آرمڈ لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے پولنگ سٹیشن کے بہار تو چھٹ پٹ یہ جو وائلنس کی خبر ہے وہ باکورا اور سنسول اور جاموریا یہاں سے آ رہی ہے پسچیم اتنا پون میں سے ہم لوگ چندر کنہ سے یہ خبر مل رہی کہ جو سی پی ایم کے پولنگ ایجنٹ ہیں جو اپوزیشن پارٹ کے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ جھرپ کی خبر آ رہی ہے اور کچھ دیر پہلا ہم جاموریا سے بھی سن رہے تھے کہ صبح یہاں پہ اپوزیشن پولنگ ایجنٹ ہے پولنگ بھوٹ سے بھگایا گیا ہے تو یہ سب چھوٹ موٹ خبر پہلی دو گھنٹ کی بھاکورا میں روحیت موجود ہے روحیت کیا وہاں پر واقعی پولنگ ایجنٹ کو نہیں پہنچ دیا جا رہا ہے کچھ ایسی خبر ہے بھولی ہے روحیت شکھا جی ایک بات بتائی جو پہلا فیس تھا بڑا شانتی پون تھا کیا اور اس کا پرسنٹیج بڑا ہائی تھا ووٹنگ پرسنٹیج ایٹی پلس میں چلا گیا تھا کیا وہ میسیج ممتہ بنرجی کے لئے ٹھیک نہیں تھا یا وہ میسیج سی پی ایم کے لئے ٹھیک نہیں شکھا جی اچھا آواز آ جا رہی ہے منوگیا آپ کے پاس ہماری آواز آ رہی ہے ساشی جی یہ میسیج جو جس کا ذکر شکھا نے کیا کی ایک طرح سے اسٹیٹ میشنری بھی الیکشن کے پورے پروسس میں انوالو ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے جنت جام ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹیٹ میشنری سے پیچھے کھڑے ہیں یہ تو بہت یوزول ٹیکٹس ہے بھارتی راجنی تھی جو سوچ سمجھ کے تینات کیے جاتے ہیں میری جانکاری ہے کہ یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ یدی الیکشن کمیشن ان لوگ کا ٹرانسفر کر دے گا تو پلین بی کیا ہے پلین بی اگر تھوڑا سا اسفل ہوگا تو پلین سی کیا ہے بہار سے اوبزرورز آتے ہیں وہ جرور گھٹنے ٹیک دیئے ہیں ایسا الیکشن کمیشن نہیں کرتا یہ میرا اتنے سالوں میں میرا ایکسپیرینس ہے کہ الیکشن کمیشن جہاں پر اس طریقے کا ہوگا وہاں ری پولنگ کرا دے گا اور ری پولنگ کے پرنام بہت خراب نکلتے ہیں جو لوگ یہ کرتے ہیں اسم کی ایکسپ سیٹو پر بھی ووٹنگ پڑ رہی ہے مسم جانے کی کوشش کرتے ہیں منوگ ہماری آواز اب تک آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی منوگ بتائیں سبھے ساتھ ویسے ووٹنگ شروع ہوئی کیا کیونکہ بنگال میں چھوڑ کے آئے ہو تو وہاں پر آج ہنسا کی خبریں آ رہی ہیں لیکن اصم میں کیا ہے اصم میں فیلال شانتی پون ہے لیکن تصویر کچھ الگ ہے تصویر یہ ہے کہ آج صبح ساڑھے پانچ سا لوگوں نے لائن لگانی شروع کر دی کتاریں اتنی لمبی ہیں کہ اگلے تین گھنٹے تک بھی اگر لوگ کھڑے رہیں گے تو ان کا نمبر نہیں آئے گا ایسے کئی لوگ ہیں جو یہاں صبح چھے بجے سے آئے ہیں اور ابھی تک ان کا پولنگ کا کام نہیں ہو پایا ہے ماتدان کی پرکریہ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلو چل رہی ہے یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی سنکھیا ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ کتار ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تین بھوٹ ہیں یہاں پر اور اس میں جو لوگ کھڑے ہیں مہیلائیں ہیں بچوں کو لے کر آئی ہیں گھر سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرش بھی کھڑے ہوئے ہیں لگا تار کھڑے ہوئے ہیں صبح قریب دو گھنٹے سے ادھیک سے کھڑے ہوئے ہیں نمبر کا انتظار کر رہے ہیں اپنے مطادکار کے پریوک کرنے کا انتظار کر رہے ہیں یہ درشاتہ ہے کہ اتصاہ کتنا ہے لوگوں میں اور اس بار جو جذبہ ہے یہ پچھلے کبھی بھی اسام کے چناؤں میں نہیں دیکھا گیا ہے ہمیشہ 60 سے 65 فیزدی مطادکار ہوتا ہے لیکن اس بار جو پہلا فیز تھا پہلے چرن میں قریب 82% مطادکار ہوا تھا تو وہ اپنے آپ میں بتا دیتا ہے کہ اس بار ہائی ووٹر ٹان آؤٹ ہے نیو ووٹر ٹان آؤٹ ہے اور اس سے زیادہ جو مددے ہیں ان پر لوگوں نے بڑے زیادہ سجکتہ سے اس بار مطادکار کیا ہے دونوں ہیں گرمی ایک کارن ہے کیونکہ 35 سے 40 ڈگری سنٹیگریٹ تاپمان چل رہا ہے دوپہر میں 10 یا 11 بجے کے بعد اگر آپ کو یہاں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے تو آپ ایک دم گرم پانی پکے ہوئے ہو جائیں گے اتنی زیادہ تیز دھوپ ہے لیکن اس سے زیادہ مہتوپون یہ بھی ہے کہ اپنے مطادکار کا پریوک کرنا یواؤں میں ہم نے بہت جوش دیکھا ہے اس بار فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم ووٹر بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ میں لوگ سبھا میں ووٹ دیا ہے اور اس بار پھر دوہزار سولہ میں ووٹ دے رہے ہیں تو ایسے میں صرف اتساہ ہی نہیں ہے اولاس ہی نہیں ہے سجکتہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی ایک بہت ہی مہتوپون کارن ہے جی شیشکر جی ایک چھوڑا سا کومنٹ چاہیں گے گرمی واقعی اس علاقے میں بہت زیادہ تاپمان سامانے سے لگ وقت پانس ڈگری زیادہ جا رہا ہے کیا چناؤں کے وقت شیڈ کی ویستہ ہو سکتی ہے کہ ووٹ رہے ہیں اصل میں وہ آئیستہ ہی ہوتا ہے اس لیے اتنا خرچہ ہے سرکار کرنے کی استطیب میں نہ ہو لیکن میں منوگیا کی ایک بات میں انترنہیت بھاؤ کو پڑھ رہا ہوں یہ بھینکر پولرائیزیشن ہوا ہے وہاں پر اگر اتنی زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے تو یعنی دونوں پکش کے لوگ عمر پڑے ہیں اپنی لوکتانترک شکتی کو ثابت کرنے کے لیے اور پرنام جو ہیں اعتیاسک ہو گئے اس بار پاکستان سے خبر آ رہی ہے بھوکم سے دو لوگوں کی موت کی خبر پاکستان میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے پشاور لاہور اسلام آباد جہاں جھٹکے محسوس کیے گئے ہم یہی بات اب سے تھوڑے پہلے کر رہے تھے